لیکوڈ کا کسی پلین میرر اور لینس کی ساہتہ سے اس دن میں نے آپ کو بتا رہا تھا آج وہ چیز یہاں پر دیکھے گی جو بھی آپ کے پاس پروسس ہوگی جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پر نجر ماریں گے تو آپ کو نجر آئے گا اس میں اب آپ کے سامنے پورا کا پورا اپلیٹس رکھا ہوا ہے ایک اسٹینٹ جس پر آپ کی پن لگائی جائے گی ایک بیس اسٹینٹ جس پر آپ ایک پلین میرر رکھیں گے اور بعد میں اس پر ایک کانویکس لینس رکھا جائے گا اور ان دونوں کی ساہتہ سے ساتھی ساتھ لیکوڈ ڈالنے کے بعد اس لیکوڈ کا ریفریکٹیو انڈیکس ہم نے نکالنا ہے تو ہم نے کر کیا رکھا ہے سب سے پہلے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پر اسٹینٹ میں ایک پن لگا رکھی اٹرینڈم ڈسٹینٹ پر کسی بھی ڈسٹینٹ پر لگا سکتے ہیں شروعاتی طور پر اور ساتھی ساتھ اس کے بعد ہم نے ایک پلین میرر بیس اسٹینٹ پر رکھا ہوا ہے جب آپ کا یہ بیس پر سیٹ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پن کا ریفلیکشن اس پلین میرر پر آپ کو نجر آئے گا پہلی چیز آپ کے پاس ہے اب اس کے ترنت بعد آپ نے یہاں پر یہ کانویکس لینس کانویکس لینس کو رکھ دینا ہے اور جب آپ کانویکس لینس رکھیں گے اور اس لینس کی اندر اس پن کی ایمیج کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ الٹی نجر آئے گی یعنی انورٹڈ ایمیج نجر آئے گی اوبجیکٹ کے رسپیکٹ میں یعنی اوبجیکٹ اگر سیدھا ادھر کی طرف ہے یعنی ٹو ورڈز ٹو دہ رائٹ سائیڈ ہے تو ایمیج جو اس کی بن بھی ہوگی ٹو ورڈز ٹو دہ لیفٹ سائیڈ یعنی ایک دوسرے کے اپوننٹ اس کا مطلب صاف ہے کہ پن کی جو نوک ہے ٹپ آف دہ پن جو ہے اور اندر جو ایمیج بن رہی ہے وہ ان دونوں کی نوک ایک ساتھ ہونی چاہیے یہ پہلا کام ہے لیکن اگر ہم اس وقت نجر مارے تو ہمیں صاف ان دونوں کے بیچ میں پیرلکس نجر آ رہا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پیرلکس نجر آ رہا ہے اس پر کیمرے پر دکھائیں گے اس کو تو آپ کو صاف نجر آئے گا دیکھ رہا ہے پیرلکس دیکھ رہا ہے بڑا دیکھئے گا یہاں پیرلکس آپ کو نجر آئے گا یہ کنڈیشن آپ کے پاس ہے کہ پیرلیکس اگر تھوڑا سا لیفٹ اور رائٹ موو کریں گے تو پیرلیکس آپ کو نجر آئے گا اور اسی پیرلیکس کو ہم نے دور کرنا ٹھیک ہو گیا ہم اسٹینڈ پر پن کو اس طریقے سے ایڈجس کرتے ہیں کہ پن اور اس کی ایمیج تھرو کانویکس لینز آپ کو ان کے بیچ میں کسی پرکار کا کوئی پیرلیکس نجر نہ آئے اور تب ہم اپنے کیمرے کو اگر چلائیں اپنی آنکھوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر چلائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ پینے ایک کے ساتھ ایک ایک دوسرے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گی یعنی ان کے بیچ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا اور جب ایسی استطیع آ جائے تو اب ہمارا جو کام ہے وہ دھیان رکھنا ہے آپ نے وہ لینی ہے ان کی ڈسٹینس سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ایک اسکیل پکڑتا ہوں اور اسکیل سے سب سے پہلے لینز کی ٹپ سے جو لینز ہے اس کے ٹپ سے اس کے بیچ کی ڈسٹینس ناپ لیتا ہوں کیمرے کو نیچے کریں اور دکھائیں ڈسٹینس آپ کے پاس کتنی نجر آ رہی ہے اگر آپ گوھر کریں گے لگ بگ سالے اٹھرہ سینٹی میٹر آپ کو نجر آ رہی ہے سالے اٹھارہ سینٹی میٹر آپ کو نجر آ رہی ہے پہلی چیز اب اس کے بعد اس میں سے لینز کو ہٹا دیتے ہیں لینز کو الگ کر دیا اور پھر ڈسٹینس ناپ لیتا ہے سینٹر پوائنٹ سے تو یہ آپ کے پاس اٹھارہ پوائنٹ سیون قریباً آ جاتی ٹھیک جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا میں یہاں پر آپ کو وہ پوائنٹ کر کے دکھا دوں کہ اگر میں اس کو ایک پہن دیجئے گا پلیز بی فاسٹ اگر ہم اگر آپ کو اس کنڈیشن میں دکھا دیں ایکس ون ایکس ون کا مطلب ہے بائی لینز بائی لینز اگر دکھاؤں ایکس ون تو وہ آپ کے پاس ایٹین پوائنٹ فائنٹ سینٹی میٹر تھا اور ویداؤٹ لینز اگر میں آپ کو دکھاؤں ایکس 2 is equal to ایٹین پوائنٹ سینٹی میٹر تھا اس لیے ایف ون جو آپ کے پاس ہو گیا وہ ایکس ون پلس ایکس 2 اپاون 2 یعنی ایٹین پوائنٹ فائن پلس ایٹین پوائنٹ سین ڈیوائیڈڈ بائی 2 اور یہ اس کو اگر آپ جوڑیں گے تو سات اور پانچ بارہ ٹھارہ دونی چھتیس اور ایک سہتیس تھرٹی سیون پوائنٹ ٹو اور ٹو سے کٹ دیں تو ٹو ون جا ٹو ٹو ایٹ جا سکسٹین اور ٹو سکس جا ٹول تو ایٹین پوائنٹ سکس آپ کے پاس فوکل لیند آ جائے یہ فرس کنڈیشن آپ کے پاس ہے اب سیکنڈ کنڈیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے پھر وہی پلین میرر ہمارے سامنے ہے پن اپنی جگہ پر موجود ہے جہاں لگی تھی وہی میں نے اس کو کوئی چینج نہیں کر رکھا ہے بس انتر اس بات کا ہے کہ اب کی بار میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا پانی کیونکہ اسی پانی کا مجھے ریفریکٹیو انڈیکس نکالنا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے میں نے اس ڈروپر کا یوچ کیا ہوا ہے اور ڈروپر کے تھو میں یہاں پانی اس میرر کے اوپر ڈال دیتا ہوں کچھ ڈروپ زیادہ نہیں ڈالنی ہے کچھ ڈروپ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پانی اور اس کے اوپر اس کے بعد یہ لینس رکھ دیتے ہیں اسی پانی کے اوپر ہم نے وہ لینس رکھ دیا ہے اور اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس لینس میں اور پانی کا جو ہمارے پاس سسٹم بنا ہوا ہے اس میں اس کی امیج دیکھنے کی کوشش کریں گے پورے میں پانی آنا چاہیے سیکنڈ کنڈیشن جو ہے نا اس میں یہ زیادہ کام کرنے والی کیونکہ فرسٹ سٹیج بہت ایزی ویم مل جاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی میڈیم نہیں ایکسٹر میڈیم نہیں جبکہ یہاں کانویکس لینس کا میڈیم تو ہی ہے اپنا گلاس میڈیم ساتھ میں پانی ڈالنے کا بھی ایمپیکٹ آئے گا جس کے قارن ایڈجسمنٹ کرنا ہے تو اس کا ایڈجسمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو پن ہے پانی ڈالنے کے بعد لینس میں اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد پن کو سب سے نیچے لے لانا ہے اور نیچے رہا کر آپ کو پن اور اندر ایمیج جو ہے وہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں نجر آئیں گی اور پھر دیرے 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 اس نے آپ نے اس کو اپگریٹ کرنا اوپر کی طرف کو لفٹ کرنا یعنی جو پن تھی اب اس کو دیرے دیرے اوپر کی طرف آنکھ کو بلکل لینس کے اوپر ٹکا کر رکھنا ہے پن کے ساتھ اس ایمیج کے ساتھ تو ایک جگہ پر جا کر پن جو ہوگی وہ ایک دم بلر ہو جائے گی اور تھوڑا سا اوپر کریں گے تو وہ پھر الٹی یعنی انورٹڈ فارم میں آپ کو دکھنے لگ جائے گی کوشش یہ کرنی ہے کہ انورجن کے بعد اس میں پیرلیکس نہیں آئے جیسا کہ ابھی اسٹیپ آپ کے پاس بنا ہوا ہے ابھی بلکل بھی پیرلیکس نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا موف کرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں تو آپ کو اس میں پیرلیکس نہیں نظر آئے گا اور جس وقت پیرلیکس نظر نہ آئے اس وقت آپ نے پھر وہی پروسس کرنی ہے جو پہلے کری تھی یعنی کہ ایک بار لینس سے اس پن کی ڈسٹینس یہ ایکس ون ہو جائے گا اور دوسری بار میرر سے اس پن کی ڈسٹینس نکال لینی ہے ایکس ون ڈیش اور ایکس ٹو ڈیش آپ کے پاس آئیں گے اور ایکس ون ڈیش پلس ایکس ٹو ڈیش ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں گے تو ہمارے پاس یہ کمبینیشن آف لینس کی فوکل لینس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یعنی ایک بار آپ کے پاس سمپل لینس کے قارن ہم نے ویلیو نکالی فوکل لینس اور ایک بار کمبینیشن آف لینس کی فوکل لینس نکالی لیکن ابھی ہمارے پاس کیول اور کیول پانی ڈالنے پر جو جو فوکل لینس ہوتی ہے کمبائن سیکنڈ لینس کی فوکل لینس وہ نہیں آئی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کمبینیشن آف لینس کا فارمولا یوج کریں گے ون اپون ایف کیپیٹل ایف ایک ورس تو ون اپون ایف ون پلس ون اپون ایف ایف ٹو جہاں ایف ٹو جو ہے کمبینیشن آف لینس کی فوکل لینس تو اس کو کر دیں گے اس لی طرف لے جائیں گے اور ویلیو نکال کر کے جیسا میں نے پسلے ویڈیو میں کر کے دیا ہے بلکل ویسے ہی آپ نے سولپ کرنا تو آنسر آ جائے گا میں یہاں وہ دوریاں بھی نکال دے رہا ہوں بلکل اسی فارم میں جیسے ہم نے کری تھی کہ ایک بار لینس سے لیتا ہوں یہاں پر ڈسٹینس آپ کے پاس ابھی پانی اس میں پڑا ہوا ہے تو لینس سے ڈسٹینس لینے پر لگ بگ یہ تیس سے اوپر جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ختم ہو جا رہا ہے تو راؤنڈ آباؤٹ مان کر چلو کہ لگ بگ تیس سینٹی میٹر کے آس پاس یہ ہے اور اگلی بار میں یہاں سے اگر اس لینس کو ہٹا دوں گا اور پھر ڈسٹینس لوں گا تو یہ آپ کے پاس تیس پوائنٹ ٹو آ جائے گا راؤنڈ آباؤٹ پوائنٹ ون کا فرق آ جائے گا اور پھر وہی سالو کریں گے تو آنسر آپ کے پاس سیم ٹو سیم آئے گا تو یہ اس میں تھوڑی سی محنت ہے کہ پیرلیکس کو ریموو کرنا اور لائٹ والے میں پیرلیکس کو ریموو کرنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آ جائے گا تو کم ختم